نمسکار ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت چلیہ خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بعد بھوپال میں چیتوں کے سنرکشن کو لے کر آج ایک بیٹھک ہوئی ہے جی ہاں یہ بڑی بیٹھک مانی جا سکتی ہے کیونکہ لگاتار چیتوں کا سنرکشن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لگاتار چیتوں کی موت ہو رہی ہے اور اس بیٹھک میں کیونکہ لگاتار چیتوں کے کونوں میں رکھ رکھاو کو لے کر سنتوش جتایا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ چیتوں کا سروائیول ریٹ کافی کم ہے اور ایسے میں چیتوں کی موت کو لے کر گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے گاندھی ساغر میں چیتوں کو بسانے کی تیاری پر بھی باتچیت ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ نومبر تک چیتوں کو گاندھی ساغر میں پہنچا دیا جائے گا وہیں نٹی سی اے کی بیٹھک میں ٹرینکولائز سے لے کر برنے پرانیوں کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا میں ویدیشوں پر نربھرتا کو ختم کرنے پر بھی منثن کیا گیا تھوڑا سا ریلیکس کر دیا میں تھوڑا پریسان تھا بیچ میں ہم چیتے لے کے آئے اور ان میں سے تین چیتے نہیں رہے ایک سنگرس میں چلے گئے دو اچانک بیماری میں چلے گئے پھر ایک آسا نے تین چار سابقوں کو جن میں دیا تھا ان میں سے تین نہیں رہے تو میں بڑا چندت اور پریسان تھا اور میں آج وہی کرنے والا تھا کہ اور کیا کریں ان کو دیکھ بھال کے لیے زبستہ ہمارے سمبھا کریں گے لیکن اکثر سروائیول جو ریٹ رہتا ہے بچوں کا تو کافی کم ہوتا ہے کہتے ہیں دس میں سے ایک بچہ ہی سروائیول کر باتا ہے کافی پرتن کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کوسس نہیں کریں گے تو چیتوں کے سنڈکشن کو لے کر یہ بیٹھا کوئی بھوپال سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندری ون منتری بھوپیندر یاتف نے یہ بیٹھا کی جس میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان بھی موجود تھے اور نومبر تک چیتوں کو گاندھی ساگر شفٹ کیے جو آنے کی بات کہی جا رہی ہے ان کو شفٹ کرنے کی تیاری جو نومبر تک ہے چیتوں کے رکھ رکھاو پر ون منتری نے سنتوش جتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بیوستائیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن چیتوں کا سروائیول ریٹ ہی جو ہے وہ کم ہوتا ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کو سن رہے تھے انہوں نے بتایا بھی کہ دس میں سے ایک شاوق جو رہتے ہیں اس کا سروائیول دس میں سے ایک کا ہی رہتا ہے یہ ریشو ہے اور یہ آنکڑا جو ہے یہ باقی جگہوں سے بھی جہاں سے چیتے لائے گئے ہیں وہاں سے بھی آنکڑا سامنے آتا ہے تو ایسے میں سروائیول کو لے کر ایک سمسیہ ضرور بنی ہوئی لیکن پریاس پورے کیا جائیں گے اور رکھتہ خواب پر ون منتری بھوپیندر یادب جو ہیں انہوں نے سنتوش جتایا ہے اور ویوستائیں جو ہیں انہوں نے ٹھیک کہیں ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ گاندھی ساغر چیتوں کو شفٹ کیے جانے کی یہ یوجنا جو بن رہی ہے تو نومبر تک ان کو شفٹ کر دیا جائے گا اس کی تیاری ہے کہ نومبر میں ان کو شفٹ کیا جائے گاندھی ساغر چیتر انرکشری باسطہ ہو ہمارا ساتھ فون لائن پر جھڑے ہوئے ہیں اس بیٹھک کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں انرکشری بیٹھک میں اور کن باتوں پر چرچہ ہوئی اور کیا فیصلہ لیا گیا کیونکہ چیتوں کی لگاتار موت ہو رہی ہے اور وہ سوال بھی کھڑے کر رہی ہے دیکھیں آجا بھوپال میں انٹی سی ایٹی بیٹھک ہوئی ہے اور کینڈری منتری بھوپیندی آدھو دیش بیٹھک میں شامل ہوئے تھے اور یہ تیہ ہوا ہے کہ نومبر سے پہلے جو ہے گاندھی ساغر میں چیتوں کی شفٹنگ کی جائے گی اور اس کے بعد نورہ دہی ابھیارن میں بھی چیتوں کو چھوڑا جائے گا اس سے پہلے جو کینڈری منتری ہیں بھوپیندی آدھو ان کی ملکہ منتری شیورا سنگ سوہان کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی تھی اور اس میں بھی چیتوں کی شفٹنگ کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اور نومبر سے پہلے چیتوں کی شفٹنگ کر دی جائے گی لیکن ایک اور مہتپون بات ہے کہ کیسے کرمچاریوں کو ٹریننگ دی جائے کہ چیتوں کا بہتر طریقے سے سنگرکچن ہو سکے اس کے لیے ساؤتھ افریقہ اور نامی بیا میں بھی کچھ کرمچاریوں کو بھیجا جائے گا عملے کو بھی بڑھائی جانے پر چرچہ کی گئی اور ساتھ ہی جو ونے پرانیوں کے لیے دوا کا استعمال ہوتا ہے جو ٹرینکولائز اور دوسرے بھوپ کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی بھارت میں نرمان کیسے کیا جائے اس کا پروسان ان کو کیسے پروسائیت کیا جائے ان تمام باتوں کو لے کر بھی بیٹھک میں چلتا ہوئی ہے بہت شکریہ انوراک آپ کا اس سے جان کاری کے لیے اور چلیے بڑھتے ہیں آگے بعد اگلے خبر کی کرتے ہیں بھوپال میں بی جی پی نے پی ایم موڈی کے نو سال پورے ہونے پر میڈیا سموات کارکرم رکھا ہے جس میں سی ایم شیوڑا سنگھ چوہان ویڈی شربا کیندری ون منتری بھوپیندری آدف کے علاوہ کئی آلہ نتا بھی موجود تھے سی ایم نے پردھان منتری کی تعریف کی اور کہا کہ دیش کے وکاس کے لیے وہ ہمیشہ تت پر رہتے ہیں شیوڑا سنگھ چوہان نے کیندر سرکار کی اپلپدھیوں کا ذکر کیا اور ویڈنری پردھان منتری کو بتایا کل سے بی جی پی ایم پی میں ایک مہا سمپرک ابھیان کی شروعات کرنے والی ہے اس کے تحت پارٹی کے سبھی بڑے نیتا اس میں شامل ہونے والے ہیں اور نیتاؤں کو ایک ہزار پریواروں کے بیچ سمپرک کرنا ہوگا اس مشن ہزاری کی مانیٹرنگ ڈلی کی سنٹرل ٹیم کرنے والی ہے کل سے شروع ہونے والا یہ ابھیان تیس جوم تک چلے گا یعنی پورا ایک مہنے اگر ہم برنر کرنا تو انیکوں چیزیں ہیں ادھر سی ایم آواز میں ہاتھ ٹھیلا پھیری اور رہیڑی والوں کی پنشایت کا یوشن کیا گیا سی ایم نے چھوٹا ویو سائے کرنے والوں سے سیدھا سمباد کیا اور ہتہ گراہیوں کو پرمان پتر بھی بھدرت کیے کہا کہ پھیری والے نہ کیبل ہوم ڈلیوری کرتے ہیں بلکہ سستہ سامان دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سٹریٹ وینڈرز کا جیون کا ٹھن ہوتا ہے اور ایسے میں سٹریٹ وینڈرز روزانہ ان سے وصولی نہیں ہوگی سی ایم نے ادھرکاریوں کو یہ نرتیش دیئے ہیں کہ ایک ستھان ایسا بنا لیا جائے یہ جہاں یہ آسانی سے اپنے سامان کو بیچ پائیں اس کے علاوہ سی ایم منچ سے اس بات کا بھی اعلان کرتے ہوئے نظر آئے کہ اب ہاتھ اچھیلوں کی زبطی نہیں کی جائے گی سی ایم نے سٹریٹ وینڈرز کے لیے چل آئی جو آرہی یوجنا کا ذکر کیا اور کہا کہ سرکار کا مقصد ان کے جیون کو انت کرنا ہے مد پردیس میں کہیں بھی کسی بھی نگر میں یہ روج وصولی نہیں ہوگی وہ وصولی تتکال بند کی جائے گی یہ نردیس تکال دو بھائیں کہیں کی بسیدی محنت کا کھا رہے ہیں سڑک پہ چلنے کا ہی پیسہ لے رہے ہیں یہ نیائے نہیں ہے کچھ جگہ نگری نکائے ٹھیکہ دے دیتے ہیں ٹھیکے دار کو اور وہ ٹھیکے دار بسولتا ہلا اب سو روپیہ کمائے نہیں روز تجھے ہی دے دو بھٹیں پڑ جاتی ہیں ہاتھ میں جب دھکاتی ہوئے چلتے ہیں تو پڑ جاتی کی نہیں بھٹیں پڑ جاتی ہیں ہاتھ میں بھی پڑ جاتی ہیں پاؤں میں بھی پڑ جاتی ہیں پسینہ پسینہ ہوتے ہیں اور بتاؤں کمائی کئی سادن لے گئے رہے ہیں یہ کوئی نیائے نہیں ہے بھوپین جی یہ نیم بن جائے کوئی ہاتھ ٹھیلا جب تو نہیں ہوگا ہم کو کام دھندہ کرنے کے لئے بھی اکٹا ہونا چاہیے تو بہنوں کے سوا ساہتہ سموہ بنا رہے ہیں آجیب کا مسن کے اور اس میں سموہ پیسہ لیتا ہے دو پرسینٹ بیاج پہ ملتا ہے وہ باقی بیاج میں بھرتا ہوں اور وہ ساتھ میں کام دھندے شروع کرتا ہے لیکھو ہم کیوں گریب ہم مرنے کے لئے پیتا تھوڑی ہوئے ہیں ہم کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس لئے یہ سوا ساہتہ سموہ بھی سہری بنتے جائیں اس میں بھی بہنیں سامل ہو دیکھو میرے جندہ رہتے رہتے کر لو جتنا اپنی جندگی میں پریورتن اور صدھار ہو سکتا ہے اتنا کر لو کیونکہ میری جندگی اس لئے دلے میں ہم بھی کانگرس کے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ کیندری نترتو کی بڑی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ویڈھان سبھا چناؤں کو لے کر رن نیتی بنی کانگرس نے ایم پی میں 150 سیٹے جیتنے کا دعویٰ کیا تو کانگرس کے دعوے کو بی جے پی خیالی پلاو بتا رہی ہے دلی میں کانگرس کے آلہ نتاؤں نے مدبردیش ویڈھان سبھا چناؤں کو لے کر منتھن کیا اس بیٹھک میں راحل گاندھی کے علاوہ راشتری ادھیاکش ملک آرجن کھڑگے شامل ہوئے وہیں ایم پی کانگرس سے کمالناتھ دگویرہ سنگھ کانتلال بھوریا جیسے نیتا شامل ہوئے بیٹھک میں جناؤں کو لے کر رن نیتی بنی وہیں بیٹھک کے بعد راحل گاندھی نے ایم پی میں کرنا تک ریپیٹ کرنے کی بات کہی وہیں کمالناتھ نے بھی 1500 سیزارہ سیتے جیتنے کا دعویٰ کیا ابھی ہمارا ڈسکشن ہوا لمبا چوڑا ڈسکشن ہوا اور ہماری انٹرنل اسیسمنٹ ہے ہمارا انٹرنل اسیسمنٹ ہے کہ ہمیں ایم پی میں 150 ملنے جاری ہے تو کرناتک میں جو کیا اس کو ہم ریپیٹ کرنے جارے ہیں راہل گاندھی جی کے پاس انپوٹ ہے ان کے پاس اس کی جانکاری ہے وہ کسی آدار پر بول رہے ہیں کرناتک ریپیٹ ہوگا سر کرناتک سے بڑیہ ریپیٹ ہوگا کانگریس کے ڈیڑھ سو سیتے جیتنے کے دعوے پر سی ایم شوراہ سنگھ چوہان نے پرہار کیا سی ایم نے تنج کستیوے کہا کہ من بہلانے کو خیال اچھا ہے شوراہ سنگھ چوہان نے دو سو سیتے جیتنے کی بات کہی من کے بہلانے کو بابا خیال اچھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی مدھپدیس میں دو سو سے زیادہ سیتے جیتیں گی اب ان کو خیالی پلاو پکانے ہیں تو پکاتے رہیں بیٹھک میں کانگریس نیتاؤں نے سی ایم پدھ کے لیے کمالنات کے چہرے پر سہمتی جتا دی ہے جی پی کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے نیتاؤں میں سمنوے بنانے کو لے کر یہ بیٹھک بولائے گئی سی ایم شوراہ سنگھ چوہان ویڈی شرما مرلیتر راو اس میں شامل پرہیں نریندر سنگھ تومر جیتراد سندھیا کیلاش ویجے ورگی بھی اس میں موجود رہنے والے ہیں بس کچھ ہی دیر میں شور ہونے والی ہے بی جی پی یوبا موچا کے پورو پردیش دھیرج پٹیریا بی جی پی جوائن کرنے پہنچ رہے ہیں موکہ بنتری شیوراہ سنگھ چوہان اور ویڈی شرما ان کو سدہ ستھا دلائیں گے موکہ بنتری شیوراہ 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 اور ناریندر سنگھ موکہ بنتری شیوراہ موکہ بنتری شیوراہ اور ان کے ساتھ کئی اور نیتا بھی موجود رہنے والے ہیں بڑی بیٹھک کچھ جیر میں شروع ہونے والی ہے سب ہی نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے یہ ایک بڑی بیٹھک بھوپال میں بی جی پی کی طرف سے آج بلائے گئی ہے تاکہ سمنوہ ستھاپت کیا جا سکے مندھن کیا جائے گا ادھر جبلپور میں اینائی اور ایٹی ایس کے چھاپے کے بعد آتنک کے نئے موٹیول کا خلاصہ ہوا ہے ادھر اہاد اللہ عثمانی بیٹے اور بھائی پر سرکاری کام میں بادھا ڈالنے کو لے کر کیس درج کر لیا گیا ہے پکڑے گئے لوگ آئی ایس آئی ایس کے لیے کام کرتے تھے مدھے پردیش میں ایچیو ٹی کے سندگنوں کی گرفتاری کے بعد دھرمانتر کے کچھ اکر کا خلاصہ ہوا تھا وہیں اس گرفتاری کے کچھ دن بعد ہی جبلپور میں اینائی اور ایٹی ایس نے دبشتی تین لوگوں کو پکڑا گیا گجوائے ہند کے علاوہ پکڑ گئے لوگوں کے تار آئی ایس آئی ایس جیسے سنگٹھن سے جڑے ہوئے ملے ادھر وکیل اہاد اللہ عثمانی بیٹے اور بھائی کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا ہے ان لوگوں پر سرکاری کام میں بادھا ڈالنے کے عاروپ ہیں دراصل چھاپا مارنے گئی اینائی اور ایٹی ایس کی ٹیم کو ان لوگوں نے روکا تھا حالانکہ ان کی کوشش بیکار گئی تھی چھاپے میں عثمانی کے سٹور روم میں انسٹھ زندہ کارتوز ملے تھے وہیں جانچ ایجنسیوں کے چھاپے کو لے کر گرہ منپی نے صاف کیا ہے کہ آتنگ کی سوچ والوں پر پولیس پیسٹی سائٹ کا کام کرے گی پی ایس اور ہماری جو اینائی اے دلی کی ٹیم ہے ان کا جوائنٹ آپریشن تھا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان پولیس کے لیے جو آتنگ کی سوچ کے قیلے ہیں اس کے لیے ہماری پولیس پیسٹی سائٹ کا کام کرے گی مدی پر پولیس کسی کو کہیں سر نہیں اٹھانے دیا جائے گا جوالپور سے دبوچے گئے لوگوں سے پوچھتا چل رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ جلد کچھ اور لوگ پکڑے جا سکتے ہیں باگشور دھام کے دیرے اندر شاسری اور پردیپ مشرا پر سجن سنگھ ورما نے اپنے بیان سے یوٹن لے لیا ہے پوروہ منتری سجن سنگھ ورما نے بیان کے لیے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ شبدوں کو صحیح طریقے سے سنیوجت نہیں کر پایا سجن سنگھ ورما نے یہ بیان سنت شری کی کتھا کے دوران دیا تھا اس بیان کے بعد کتھا کرنے سے سنت شری نے انکار کر دیا تھا میں سنت قتھا واشک شری رام کرشن اپادیہ جی کے آدیش سے ان کی پریڑا سے ان کے دھرم منج پہ کہے ہوئے شبدوں کو جن شبدوں کو میں صحیح سنیوجن نہیں کر پایا ان کے پرتی کھید ویقت کرتا ہوں چلی آگے برتے ہیں بات کریں گے مہاکال کی نقریوں جین کی جہاں بیتے کل آئے توفان نے تباہی مچائی اور توفان نو نرمت مہاکال لوک کو بھی کافی نقصان پہنچایا تھا اس توفان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں مہاکال لوک میں لگی سبت رشیوں کی مورتیاں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مہاکال لوک میں 30 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے توفان آیا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے ادھر کمالات کے پرتیمہ کو لے کر دیئے گئے بیان پر نرطمشرا نشانہ ساتھ رہی ہیں انہوں نے پراکریف دے کہا پتا میں کانگریس کو افسر کھوجنے کی بات کہی ہے سیف ٹویٹر اور ٹیوی تک رہ گئی ہے پیپر تک رہ گئی ہے آپنا میں یہی دونتے ہیں یہ لوگ مدد کبھی نہیں کرتے ہیں عام طور پر چن پرتے نے دھی اور دھکاری اپنی لگزری گھاڑیوں میں بیٹھ کر وکاسکاریوں کا جائزہ لیتے ہیں لیکن بی جی پی کے ویدھائک عشوک روحانی نے سڑک نیرمان کے نیرکشن کے لیے نوکھا طریقہ اپنایا انہوں نے ای رکشہ چلا کر سڑک کا نیرکشن کیا جس کا ایک ویڈیو آیا ہے سامنے اس میں انہیں آٹو چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے خود سواریوں کو آٹو میں بیٹھا کر سڑک نیرمان کا نیرکشن کیا بھی ادھر ٹھیکے دار کو بلا کر نیرمان کی گھڑمتہ کی جانکاری لی ٹھیکے دار کو چیتاب نہیں دی کہ اگر سڑک میں کہیں گھڑھے ملے یا سڑک کہیں اکھڑ گئی تو اس کے خلاف سخت کا اور آئیے اب دیکھتے ہیں پچیس سکیٹ میں خبریں ڈلی میں ایم پی کانگریس کی بڑی بیٹھک کے بعد راہول گاندھی کا بڑا دعوہ ایم پی میں جیتیں گے 150 سیٹیں کرنا چکہ نتیجہ ایم پی میں کریں گے ریپیٹ راہول گاندھی کے دعوے پر سی ایم شیوراج کو پلٹ با راہول گاندھی کے دعوے کو بتایا مونگری لال کے حسین انصاف نے بی جی پی کی دو سو سے زیادہ سیٹ جیتنے کا دہرہایا دعو ایم پی میں پانچویں بار بنے گی بی جی پی کی سورکار کیندری راجمنطری پھگن سنگھ کلستے کا رہے دعوہ راہول گاندھی پر ساتھا نکھا موبال میں ہوئی نٹی سی اے کی بڑی بیٹھاک کا چیتوں کے سنرکشن پر ہوئی بات کیندری منطری نے چیتوں کے رکھ رکھاو پر جتایا سنتوش نومبر تک گاندھی ساگر شیفٹ ہو سکتے ہیں ایچ اوٹی معاملے میں بڑا خلاصہ سورا بھروف سالیم کے سوکے بھانجے پر دھرمان ترانکاروں کے اینٹ کھیڑی پولیس کو لوگوں نے کی شکایت نبل پر میں ایک محلہ ہوئی سوائی ورٹھگی کا شکار کے وائسی اپ ڈیٹ کرنے کے نام پر بینک اکاؤنٹ سے غیب ہوئے ایک لاکھ پنچانوے ہزار ایڈیت کی شکایت پر معاملہ ترج بھیہار سے آروپی گرفتار اندور میں کلاش بجیورگی کی نشاہ مکتی مہم کا اثر چھپن دکان پر نشاہ کرنے والوں پر لگا پرتبند باہر سے آنے والے پریٹکوں نے کیا ستوا موبال میں پولیس کی بڑی کاروائی بینک لوٹ کی کوشش کرنے والے آروپی گرفتار راجستان کے جھنجھنوں سے ہوئی گرفتاری منڈلا کے انچونیا پراتمک سواز توکینٹر میں لکی آگ کچھ دوا اور انجکشن جل کے خاص کرمچاریوں نے پایا قابل انوپور میں نشے میں دھوت یوکوں نے مہلہ پر چڑھائی کار حادثی میں مہلہ زخمی لوگوں نے آروپیوں کو پکڑ کر کیا پولیس کے حوال گورب دیوست پر روشن ہوگا پھوپال اکتیس مئی اور ایک جون کو دلہن کی طرح سجھے کی راجستانی سرکاری اماروں سے ورہو کیلائی تھی گوٹی راجنیتی میں الجھائن دور کا گورب دیوست اکتیس مئی کو منائی آن جائے گا گورب دیوست کار اکرامل سیم شیو راج ہوں گی شامل کانگریس نے نیونترن نہ دینے کے لگایا آروپ پرناکہ دیویندر نگر میں اندھا دھندھ فائرنگ میں دو لوگوں کی موت بھتیجوے نے دو چاچاؤں کو تارا موت کی گھاٹ تختیش میں چھکی گئے ستنا میں ایک گھر میں لکھی آگ گیس سیلنڈر میں رساب سے بھڑکی آگ ایک ہی پریوار کے تین لوگ جھل سے ستنا میں لیشے کے سوداگروں پر کسا گیا چکنجا ٹرین سے بھائیس کلو گانجوے کے ساتھ دو گرفتاری یادکیوں کی خبر پر کار جبلپور میں پنشنرز ایسوسییشن کا جل ستیا گرا گواری گھارٹ میں پرانی پنشن ویبستہ کی مانگ کو لے کر پانی میں پردرشن مانگ پوری نہیں ہونے پر آندولن کی دیچھے تھا گواریر میں بے خوف اپراد ہی ماں بیٹی پر کل ہاری سکیا حملہ گمدھیر حالت دونوں اسپتال میں پھٹ پجین میں گھرامینوں کا پردرشن گوونج کے کٹے انگ ملنے پر پھڑکے گھرامین ڈاکٹرز نے جانچ کے لیے بھیجے سمپ گواریر میں شادی کا جھانسہ دے کر محیلہ سے دشکرم کیوا گا تپیردہ کی شکایت پر معاملہ ہوا درج پولیس تفتیش میں جھٹی مرحانپر میں سرکاری راشوی کے غون کا معاملہ پولیس نے ایک اور آروپی کو کیا گرفتار سہیک آیکت اور تتکالی لیکھا شاکھا پربھاری کی ہوئی گرفتار عواز میں پولیس کو ملی بڑی خامیابی چندرن کے پیڑ کی چوری کرنے کے آروپی گرفتار ارسنگ پھر میں پولیوں کے خلاف ڈاکٹر ٹیموئی مونی سبحیاسی سے جاری ہے ابھیان دامے پرتی بھاوان شاتروں کا سمان جلہ پنچہ آیت میں ہوئے سمانت کرشی منتری نے کیا اور اسی کے ساتھ ایم پی اب تک کے اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے مجھے دیجئے جازم سکار